السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں کے بارے آپ کی خدمتی علیہ میں حضورونے کا شک حصل کر رہا ہوں آج کا ہماری اس پرگرام کا عنوان ہے کہ لا تورا دشمن کی ایسی طبائی ہوگی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا لیکن اس سے پہلے کہ اس عمل کے بارے میں آپ کی خدمتی علیہ میں کچھ رسکروں کو زارش کرتا ہوں کہ محترم ناظرین یاد رکھے ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد پر ہوتے ہیں ناجائز کاموں کے لیے غلط کاموں کے لیے حرام کاموں کے لیے ہماری طرف سے کسی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں ہمارا سینٹر روحانی سینٹر ہم ٹونا جادو سپلی بلک میجک شیطانی عمل کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انچان نہیں جاتے محترم ناظرین دشمن کی تباہی دشمن کی پربادی ہے اور اسے خواہت میں ملانے کا عمل ہے اگر ناجائز طریقے سے اگر آپ کے دشمن میں آپ کو پریشان کا دکھت ہے آپ کا کوئی قصور نہیں بالٹ اس کی ہے غلطی اس کی ہے آپ سیدھے ساتھے ہیں آپ کو مجبور سمجھ پر یا پھر آپ کو کمزور سمجھ کر آپ کو اوپر ظلم کر رہا ہے اور آپ اس سے پریشان ہو چکے ہیں تو اس کو سبق سکانے کا سب سے مجرب عمل ہے جو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ ساتھ پشتے اس کی یاد رکھیں گے ساتھ نسلیں اس کی یاد رکھیں گے کرنا کہیں سب سے پہلے تو باوزوں ہو جائیں جو پہ قبلہ بڑھ جائیں دین میں چاش تک وقت دیں گے ہمیں دس بجے سے لے کریں گے بارہ بجے کے درمیان اس تاویز مبارکہ کو آپ لکھیں سفید کاغذ پہ کالے پہن سے لکھیں پہلے لکھیں گے ختم اللہ و اللہ قلو دیں یہاں سے شروع کریں گے اس کے بعد آگے پھر اس کے بعد آگے پھر اس کے بعد آگے پھر یہ مکمل کرنا ہے پھر اس کے بعد دشمل کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ کر کے بیتر یہ ہے کہ یہ تاویز اس کی چوکھٹ کے اندر داخل کر دیں چوکھٹ جائیں وہاں پہ دفن کر دیں یا پھر اس کے گھر کے اندر پھیک دیں اگر یہ کرنا مشکل ہے تو پھر اس تاویز کو قبرستان میں اس کے نام سے دفن کر دیں رات و رات اس کی تباہی شروع ہو جائے گی اس کی نسلہ یاد آنے لگے گی اور اس کی نسلہ یاد کریں گے گی اس کے ساتھ کیسی تباہی بھی ہیں خود مجذب انہار بہت خود پورت لمل ہے اس کو کیجئے انشاءاللہ اس کا اثر فوراں ظاہر ہو جائے گا لیکن اس تاویز کی اجازت ضروری ہے اجازت کے لئے شرط ہے اولین کی کمنٹ میں جاکے یا اللہ یا محمد رکھتے ہمائی طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گے پھر ملتے ہیں دوستان اس شرط میں تب تک لے گناہ فیصل اللہ و فیصل السلام علیکم و رحمت اللہ